شکر میں ہوں آپ کا دوست وینوز شرمہ اور ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ لے کر کے آگیا ہوں دوستو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں روتا گیٹ سے باوڈی گیٹ تک کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں لگاتار آپ کو شیٹی میں آپ سمجھ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ یار نگر پرشد میں ایسے کرمچاری آگئے یا یہ کون لوگ ہیں جو شہر کو اتنا ساپ سوچ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اسپیسلی ڈیسی صاحب کے دوارہ یہ پیاس کیا گیا ہے کہ جو لوگ عام آدمی ہیں وہ بھی شہر کو اپنا سمجھے اور شہر کی صفائی پر پورا جور دے رہے ہیں چاہے وال پینٹنگ کی بات کر لیں کوڑا کچھ رہے کے جو ڈھیر تھے یا پھر دوسرے جو ایریاز ہیں ان کو ساپ کرنے کے لیے تو سر کیا کہیں گے اس پرکار سے ایک سمیتی آگیا ہی ہے اور لوگوں کو بھی آگیا آنا چاہیے بلکل بلکل یہ ہمارا شہر ہے اور جیسے کی چھوٹی بھیوا اس کو چھوٹی کاشی کہتے ہیں کاشی کے اندر جس طرح کا محول ہونا چاہیے اب مجھے تقریباً تین مہینے ہو گئے ہیں یہاں پر آئے شہر کے اندر اور ڈسٹرک کے اندر سو جو بھی بیسک امنیٹیز ایک انسان کے پاس ہونے چاہیے پورا کوشش ہے پورا پریاس ہے کہ ہمیں ان کو مہیا کرائے اور دوسرا اسی کے اندر سینیٹیشن کی اوپر سینیٹیشن اور ہائیجین کی اوپر ایک مشن موڈ میں کام چل رہا ہے کافی طرح کے ایکسپیریمنٹ بھی میں نے کیے اور ہم پرشاشن بھی کر رہا ہے کہ کسی طرح ہماری جو سینیٹیشن ڈرائیو ہے یا ہائیجین ہے کہ ہمارا شہر اچھا رہے سوست رہے بکاوز اگر شہر ہائیجینکلی ٹھیک ہوگا تو سوست بھی رہے گا تو اسی کو لے کر کہیں نہ کہیں پر پھر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ہم انجیوز کو یا ہمارے جو عام ناغرک ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں ان کو اپنا پر ساتھ انوالف کیا جائے اور ایک اور ایک گیارہ ہو سو اس کا ہی ریزلٹ ہے کہ ان سب کو ریکویسٹ کر کے ہی جو ان کو اور بھی ان کو ریکویسٹ کیا گیا تھا کہ ہم سینیٹیشن پر کچھ ڈرائیو چلاتے ہیں جس کا ریزلٹ آپ کے آگے آیا ہے اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے اگرسین چونگ سے لے کر بابڑی گیٹ تک اس فقت آج صبح بھی میں تقریباً ساڑھے چھے بجے گیا تھا تو میں ان لوگوں کا بھاری بھی ہوں کیونکہ یہ صبح اپنے گاؤں سے چار بھائے چلتے ہیں اور اپنا کام پورا ختم کر کے چھے ساڑھے چھے تک وہاں پر پہنچتے ہیں دوسرا ایک ہم جو ایک اور ڈرائیوز کر رہی ہیں اور دوسری وہ گرین بیلٹ کو تھوڑا بیٹرمنٹ کے لیے ہم نے وہ ڈرائیو بھی شروع کی ہے تو اس کا بھی جب ریزلٹ آنا شروع ہوگا تو ایک بار ان لوگوں کے ساتھ بھی روبرو ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے اور میری یہ اپیل بھی ہے عام جنمانت سے جنتہ سے کہ اپنے شہر کو سوست رکھے صاف رکھے اور پرشاشن کے ساتھ رہے کورا کرکٹ جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ جگہ جگہ جو بھی ڈیڈیکیٹڈ سپورٹس ہے ہمارے اور ستر جگہ پر ہمارا ڈمپنگ پوائنٹ ہم نے اپنا ڈمپنگ پوائنٹ بھی رکھا ہوا ہے کرپیا کر کے وہیں پہ ڈالے اور جو جو ہمارا کورا کورا ڈالنے والے جو ہمارے آرٹیکلز ہیں یا جاؤں جو ہمارے بنز ہوتے ہیں اسی میں ڈالیں اور کرپا کر کے ان سے باہر مد ڈالیں اور میں یہ چاہوں گا اور میری مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ایک آمن جنمانس ہمارا سیوگ دے گا ہمارا ساتھ دے گا اور بھیوانی کو اپنا ایک سوست اور اچھا صفائی کے اندر رکھنے میں ہمارا کہیں نہ کہیں اول نمبر پر رانگ پورے پردیش میں اور کہیں کہیں نہ کہیں جو ہم ناشنل لیول پہ بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم وہاں پر بھی اوپر یا فرس ٹین میں پکا آئیں گے میں بات کروں گا رینکنگ کیا بات کر رہے ہیں سر ایک سو چو سٹھ سے دو سو چوالی سوے رینک پر پہنچ گیا ہے بھیوانی لیکن پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں نہ اگر پریشد نے بھی پریاس کی ہیں کمیٹی نے بھی سپائی کرمی زیادہ ایڈ کرنے کی کوسس کی ہے اوال پینٹنگ جیسے ایڈی سی مہدینے کر رہے ہیں اور دوسرے بھی پریاسدے سے آپ نے بھی کچھ سنستائیں ہیں ایسی ان کو ان سے اپیل کی ہے تو سر کیا لگتا ہے اب شہرواسی بھی تھوڑے سے چہتیں گے اور اس میں ضرورت ہے کہ کمیٹی کر رہی ہے اور پرشاستنی کا ادھیکاری کر رہے ہیں لیکن عام ناغرک کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے بلکل بلکل عام ناغرک کو بھی سوچنے کی اس میں ضرورت ہے جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں اسی طرح گھر کے باہر بھی ہمارے محلے کے باہر بھی ہمارے وارڈز میں ہمارے گاؤں میں بھی صفائی رہنی چاہیے یہ جو چیز ہے یہ بہیویر ایڈپٹیشن بہیویر چینج جب تک کہ کام ناغریب میں نہیں آئے گا تب تک ہمیں پوری طرح سفلتا نہیں ملے گی آپ نے ایک اچھا پریاس کیا جیسے آپ صبح ان کی جو کوش سائن کا اس کی پرشنشاہ کے لیے صبح چھے وزے کے اس پاس آپ پہنچے روتا گیٹ بھاری سردی تھی پھر بھی آپ پہنچے ان لوگوں کو شاید الگ بھی رہا ہوگا کہ پتہ نہیں ڈیسے آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے کچھ لوگوں کی ایسی چل دی تھی باتیں کہ پتہ نہیں بڑے عدیگاری ہیں آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن آپ ٹائم پر پہنچے بعد میں آپ نے ان کو ڈی آ ڈی ہول میں جلپان کے لیے بھی بلایا تو عام آدمی کے ساتھ ہے پرشانسنک ادھیکاریوں کا یہ جھڑاؤ سر اور ان لوگوں کا جو یہ تھوڑا بہت جو پریاس کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ آگے بھی آنے والے وقت میں ایسے فیصلے لیں گے تو کیا پرشانسنک ادھیکاری اس طریقے سے ایک تھوڑا سا ان کی پرشنشاہ کے لیے جسے آگے آنے والے ٹائم میں جلپان ہے یا ایسا کچھ آہ کچھ رکھیں گے سر ساتھ میں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب تک ریزلٹ اورینٹیشن آم ہے میری ریزلٹ اورینٹیشن پرسن مجھے ہے بکہ جو ڈیلیوریبلز چاہیے وہ آتے ہیں تو یہ یہ جو محیم چلا ہی ہے یہ چلتی رہے گی چلیے ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے بھاو کیسے ہیں صبح چار بجے سردی میں گہری چاردی میں اور ٹھٹھورتی ٹھنڈ میں نکلتے ہیں صاف کرنے کے لیے آپ کی بھیوانی پہلے ڈیسی صاحب سے بات ہوئی اور اب بھی میں ان لوگوں سے بات کروں گا جانوں گا کیا ایسا اتاولاپن دکھا کہ سہر کی صفائی کرنے کے لیے گاؤں سے 20-25 کلومیٹر سے نکل کر کے آتے ہیں رات کی ٹھٹھورتی ٹھنڈ میں شام کو یوں کہوں کی صبح کے ٹائم چار بجے چل پڑتے ہیں یہ اپنے گاؤں سے اور صبح بھیوانی کو صاف کرنے کے لیے اتنی دور گاؤں سے چل کے آتے ہیں ہم نے پیچھلے دو تین سال سے تیم بنا رکھیے گاؤں میں یوہا سوستہ اور جن سیوہ سمیتی کے نام سے ہم گاؤں میں صبح اوٹس کے روز گاؤں کی صاف سپھائی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے گاؤں میں ایک ٹیکٹر ٹرالی بھی تلا رکھی ہے ہر گھر سے کودا کرکٹ اٹھانے کے لیے ایک ہم نے پانی کا ٹینکر بھی لیا رکھا ہے وہ کوئی لڑکی ایسادی ہو یا کوئی سارونک پروگرام ہوتا ہے یا کسی کانوس کسی مہلے میں پانی نہیں ہوتا ہے تو ہم ٹینکر کے مادم سے پانی پہنچاتی ہیں اور گاؤں میں ہم نے کم سے چار سو پانسو پہ دے لگا رکھیں پانی ڈالتے ہیں ٹینکر سے اور یہاں بھیوانی کے اندر ہم ہم پہلے بھی بلٹ ڈونیشن کیمپ لگایا تھا اب دوسرا بلٹ ڈونیشن کیمپ لگانے کے لیے اپایت مہدد کو ایک چیپ گیسٹ کے طور پر آمنتر کرنا چاہتے تھے اس کے لیے آئے تھے تو سر نے آدیس دیا بھئی آپ کی ٹیم یہ کام کر رہی کیا پتا یہاں کہ لوگوں میں جاگ رکھتا ہے جائے بیوانی کے اندر بہت گندگی ہے آپ کے پریاسوں سے کیا پتا گندگی ہے وہ گندگی چھوٹکارہ مل جائے آپ روت تک گیٹ سے باؤڑی گیٹ تک آیا اگر آپ ایریا کرو گے تو یہ تھوڑا سا ایریا ہے حالانکہ آپ لوگوں نے ساتھ دن لگائے ہیں یہاں پر اور باری کسے آپ نے سفائی بھی کر رہی ہے کیا بدلا اور نظر آ رہا ہے لوگوں کی منشاہ بدل رہی ہے وہاں پر اب سوچ بدل لیے کہ وہ بھی وہاں پر اپنے علاقے میں تو سفائی کریں بلکل اس کے بعد ہم نے لوگوں سے پچھا ہے تو لوگ وہاں بہت خوش ہیں خوش ہیں بیس یہاں سفائی ہوئی ہے ہمارے اور انہوں نے بھی یہ آسواسن دیا بھی ہم کوشش کریں گے اپنی طرف سے تاکہ گاؤں میں روڑ کے اوپر کترانے پھلائیں ڈسٹ بین میں ڈال لیں نگر پاسی شد کے دو ٹیک ٹرائز ہیں ان کے اندرے ڈال دیں بہن بات کروں گا جس پرکار سے پرشاسنی کادھیکاریوں کا سپورٹ ہے اب تو خود ڈیسی سابس ہوئے آپ جب کڑی شردی میں لگے ہوئے تھے وہاں پر ہے تب ٹھٹھورتی ٹھنڈ میں ڈیسی سابس خود پہنچے ہیں چھے بزے کے آس پاس آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو کتنا منخوش ہوتا ہے کہ کہیں نا کہیں ایک چھوٹی سے شروعات ہوئی اور اب پرشاسنی کادھیکاری اور شہر کے یو مانے کی سربے سربا ہوتے ہیں ڈیسی سابس تو وہ خود پہنچے ہیں صوبہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ ہمیں بہت اچھا لگا بھئی ڈیسی سابس صوبہ ساڑھے چھے پہنچے وہاں پر آئے اور ہماری ٹیم کا منوبل بڑھایا اور ہمیں پروسائیس بھی گیا اور آگے بھی بیوشے میں جو بھی کاریے ہم کریں گے اس میں اپائیت مددگ ہمیں احساس مرسن ملتا رہے گا پر ساتھ راجی جانگڈا جی ہیں بیسے بیزیو کے ساتھ جھوڑے ہیں لیکن عام آدمی کی طرح سہر میں یہ بھی کام کر رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس ورکار کے یو آؤں کی جو بہنت ہے وہ صوبہ اٹھتے ہیں اور سہر کے لیے سوچ رہے ہیں اپنے ایریا کے لیے سوچ رہے ہیں پہلے تو آپ کی ٹیم کو بتائی کہ آپ نے سمبر نکال کے اور آپ نظروں میں اس پوری ٹیم کو اپنے باگدار بنانے کی کوشش کی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جب دوزار سترہ میں میری اور پاؤنجی کی ملاقات ہوئی تو پاؤنجی نے اچھا جائر کی کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں سماج کاریے کے لیے میں نے سوچاو دیا کہ کیوں نے ایک سوسائیٹی بنائی جائے اور سوسائیٹی میں ہمیں سب سے پہلے گیارہ سدشتوں کو جوڑنا ہمارے لئے چرچہ کا بھی شہر تھا کس کو جوڑے کس کو چھوڑے لیکن جیسے رشیشن ہونے کے بعد میں جو جن سلاب جو یو آساتھی آگے بڑھ کر آئے اس کے بعد سنکلپ لیا پاؤنجی سے میری پروپر بات ہوتی رہی ایک طرح دیسان نردیش کے روپے میں بتاتا رہا انہوں نے گاؤں کو پہلے سب سے پہلے گاؤں کو مدے میں اٹھایا اور گاؤں میں چاروں طرف سے انہوں نے جس پرکار سے پریاس کر کے جو صفائی کا ماحول بنایا اس سے واسطہ میں مجھے بھی یہ لگا کہ یہ ٹیم جس پرکار سے سوسائیٹی بنائی ہے یہ ٹیم آگے جا سکتی ہے میری پاؤنجی سے بات ہوئی کہ کیوں نہ اپایت مہودے کو کسی بلڈ کیم میں یا کسی مادم سے ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ گاؤں میں کسی بھی پرکار سے اپایت مہودے آئیں اور یہ دیکھیں کہ ٹیم نے کیا کر کے دکھا ہے اپایت مہودے سے ملاقات ہوئی انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ مجھے اس ٹیم کی ایسی ٹیم کی ضرورت تھی کیونکہ بیوانی میں جن زارتہ کو ایسا بیان چلے ہم نے اس ٹیم کو سیوکار کیا اور پچھلے ایک اپتے سے ہم صبح چار بجے بیوانی پہنچ جاتے ہیں اور سات بجے تک ہم نے جو چھوٹا سا ٹارگیٹ ہم کہیں لیکن کافی گندگی پورن ایریہ تھا ہم نے اس کو ساف کر کے آج ڈی سی صاحب نے اپنی مخرد آونی سے یہ بتایا کہ واسطوں میں جو کام ہوا ہے میں اس سے بڑا پرباویت ہوں اور آپ کے ساتھ چاہے پڑھنا چاہتا ہوں تو ڈی سی صاحب نے ٹائم دیا اور یہ ٹیم دوبارہ سے تیلوڑی گاؤں سے پھر ڈی سی صاحب کے پاس ہم ہی آئے اور اب ایک بروساری صاحب نے اور دے دیا کہ میں صرف اسی کام کے لیے نہیں اور بھی کوئی اور پروڈیکٹ ہیں سوستہ کو لے کے تو اس ٹیم کو میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور یہ ٹیم صرف بیوانی میں نہیں ایک سٹیٹ لیول پہ کام کرے ایسی سب کامنیڈی صاحب نے دی آپ آرمی سے رہے ہیں میں آپ سے بات کروں گا دیش سیوہ کے لیے تو آپ لگاتار رہی ہی رہے اب ریٹائر ہو کر آ گئے ہیں تو سماس سیوہ میں بھی جھوٹ گئے ہیں یعنی یوں آؤں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو کوشش ہے وہ کتنی رنگ لائے گے اور لوگ سمجھنے لگے ہیں سوستہ کے بعد رنگ بہت اچھا لائے گی کیونکہ ان کے دل کے اندر ہے بہت دیش پریم کی بھاونہ بری ہے سوستہ کے لیے تو بہت ہی آگے رہتے ہیں اور پریانوڑن جو ہے یہ جب تک ہم ساپ سفائی نہیں رکھیں گے تو پریانوڑن بھی بگڑتا رہے گا یہ ان کی بہت دلیچہ ہے کہ خوب اچھا کام کریں سارے لوگ پیسٹ کے پیسٹ لوگ ایک ہی گاؤں کے ہیں ایک ہی گاؤں کے ہیں تو اس سے تو بھائی چارہ بڑھتا ہے کہیں نہ کہیں آپس میں ایک جھوٹ رہتے ہیں اور بھائی چارے کی بھاونہ بھی نکل کر بلکل جیسے ہمارا بلکل بھائی چارہ ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً سوڑا سے سترہ جاتیاں ہیں اور کہتے ہیں نہ کہ کہیں جاتی واد ہوتا ہے ہماری ٹیم میں ایسا کوئی جاتی واد نہیں ہے ہماری ٹیم میں جتنی جاتیاں ہر جاتی سے لڑکے یونٹی ہے پوری ایک ٹیم ورک ہے جتنے بھی ہم بچے ہیں دیکھ لوگ کوئی سروش میں ہے کوئی میں دکاندار ہوں یہ تھےگدار ہیں وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سروشمن ہیں کوئی سٹوڈینٹ ہیں تو ایک ٹیم ہے یہ ہماری ہے تو سبھی لوگوں سے تمہیں بات نہیں کر پاؤں گا باریکی سے آپ سمجھ گئے ہوگے ان لوگوں کے ویچار اور جو منشاہ تھی اسپیسل شہر کو ساپ کرنے کی اور کہیں نہ کہیں ایک میسیج دینے کی تھی کہ آپ کا شہر آپ اس سے سوچ رکھ سکتے ہیں اس سے ساپ سترا رکھ سکتے ہیں زمیواری آم آدمی کی بھی بنتی ہے اکیلا پرشاسن کی آپ پر کمیٹی کی نہیں بنتی یا پھر پرشاسن کرے نہ کرے یا پھر کمیٹی کرے نہ کرے لیکن آم آدمی یا پھر آپ اپنے گھر کے آگے کی سوستہ کو تو دھیان رکھ سکتے ہیں اس کا تو ساپ سفائی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ان لوگوں کا پریاس کیسا لگا ان لوگوں کے دوارہ جو کوج کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرورتیں اس ویڈیو کو سہر کریں تب تک کے لئے دھنیواد رام رام جے